ہم آئے لے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اوہی تکتی پیالی بولو کچھ پاپا کانا ہے پاپا میں نے جب آیا ہم نے جب آیا کیا ملایا تھا شادی کے پہندی کے لیے ہیلو فرنس ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سیویسیدی کی چینل تو یہ ہے دو تاریخ یعنی دو دسمبر کا دن تو اس دن گیپ تھا تین کو و لیمہ ایک کو بارہ دو کو گیپ تین کو و لیمہ تو یہ گیپ والا دین ہے اور یہ میری خالہ ذات بہن کی بیٹی ہے بہت پیاری ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے پاپا سے کیا مانگایا پہننے کے لیے تو یہ صرف موبائل کی باتیں کر رہی ہیں اور یہاں پہ ان کا غصہ دیکھیں اور خالہ نے ہم کو کپڑے دیا میرے ہزبینڈ کا سوٹ ہے اور سوٹ کے ساتھ میں پانت پانسو روپے تھے تو میری جو دو سسٹر آئی تھی ان کو بھی سوٹ اور پیسے پان پانسو روپے تو ہم جویں کپڑے لے کر آئے تھے شارک کے یعنی کی بھائی ہے میرا نا وہ خالہ کا لڑکا تو اس کے کپڑے کی وجہ سے ہم کو یہ خالہ نے پایل دی ہے تو یہ میرے پاس سب تین چار جوٹ پائل اکھٹھا ہو گئی ہے کیونکہ ہم پہنتے نہیں ہیں ایک تم نہیں پہنتے ہیں کبھی نہیں پہنتے ہیں اور یہ ہزبینڈ کا سوٹ ہے اس کے ساتھ بھی پانسو روپے تھے اور جو کپڑے نہیں ملایا تھا جو بہن لگ رہے تھے تو ان کو بھی سوٹ کے ساتھ پان پانسو روپے دیا اور جو پھپیاں تھیں لڑکے کی یعنی کی میری خالہ کی نن تو ان لوگوں کو بھی کپڑے پیسے ہزبینڈ وائف کے کپڑے اور پان پانسو روپے پائل تو انہیں بھی دیا ہے اور یہ میری سسٹر کا سوٹ اور اس کے ساتھ بھی پانسو روپے اور سب میں نین سلیپ ڈال کے رکھا تھا تو یہ ڈال لئے گئری آپ کو بتانا نہیں پڑے گا تو ہم نے کم کو اتنا یاد رہے گا بتا دیں گے تو ایک اس میں یہ دونوں میری بہنوں کا سوٹ ہو گیا تو سب کورٹن کے سوٹ تھے اور یہ دیکھیں میری نازیہ کا روم ہے تو تھوڑا چھوٹا ہے نا دیکھیں جو اسٹپ بنے تو دو چھتیاں جو بنتی ہیں وہ بنی ہے تو اس سے چڑھ کے ایسے اندر جانے کا ہے یہ روڈ ڈالا ہے اس میں پردہ پڑا ہوا ہے اس کو پردہ کھیچ کے اگر بیٹ پر کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو پردہ کھیچ کے نماز کر لیتے ہیں اور بچوں کو دیکھیں یہ ہم سیکنڈ فلور پر آئے ہیں یہاں پر بچے جو بس دوڑ رہے ہیں پت سمجھ ہی نہیں آرہے کیا کر رہے ہیں بس ایک دوسرے کو چھو رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور یہ کاشیفہ بہت پہ رہی ہے بہت سیدھی ہے سمجھ دار بھی بہت ہے تو بس ان لوگوں کی ادھم بار جی دیکھ کر ہم آگئے تھرڈ فلور پر اور یہاں پہ کیونکہ اب شام ہو گئی ہے اور ہم نے کہا چلو کپرے نکالتے ہیں دیکھیں پریس اگر کرنے کے لائک ہوں تو کر لیتے ہیں کیونکہ کر کے لائے تھے اگر تھوڑا بہ سیمٹ گئے ہوں گے تو انہیں پھر صحیح کر لیں گے تو یہ آٹھ بجے ہم لوگ نکل رہے ہیں ہال جانے کے لیے اور سب تیار ہو گئے ہیں تو زیادہ لوگ تھے ہی نہیں مشکل سے ہم سب لوگ بیس لوگ رہے ہوں گے گھر میں صرف پندرہ بیس لوگ فیملی ملا کے کھالا کی تو پاس میں ہی تھا بہت دور نہیں تھا پانچ سات میورٹ کا راستہ تھا ہم سب لوگ رکشے سے کہتے اور کیا کہتے ہیں شارک جو ہے دلہن کو بائک سے لے کر آ گیا تھا اور باقی جو خاندان کے لوگ تھے تو وہ تو اپنے گھر سے ہی پہنچتے ہیں اور باقی بھی رشتے دار تو جب ہم لوگ پہنچیں آٹھ بجے اس کے دسی منٹ میں چوتھی والے لوگ آ گئے تھے تو یہاں پہ جو ہے جینڈز کا ہے اور اس کے اوپر جو ہے لیڈیز کا تو ہم لوگ کو اوپر جانا تھا تو یہاں پہ سب چوتھی والے آ چکے ہیں اور کیونکہ آپس میں ہی شادی ہوئی ہیں جاننی والے ہیں سب لوگ اور یہاں پہ دلن کا دکھٹا پینک کیا جا رہا ہے اور بچے یہاں بھی شروع تھے اور بس ادنبازی یہ ہمارا دیکھیں آپ بہت گھر سے دیکھ رہے ہیں ان کو اور چوتھی لوگ والے جو سامال لائے تھے یہاں پہ سب رکھا تھا اور ان لوگوں نے پھر لگا دیا تھا جو بھی لے کر آئے تھے سب سے بکار چیز جو لگتی ہے وہ کھا کھا کر جو درزبین کے راوے ادھر ادھر ڈالتے رہتے ہیں وہ چیز بہت خراب لگتی تھوڑی دیر کے مد بہت گندہ نظر آتا ہے اور یہاں پہ صرف چوتھی کے لوگ اور گھر کی فیملی کے لوگ بچے ہیں تو چوتھی والے جانی کی تیاری میں ہیں وہ سب چلے گئے اور ہم لوگ بھی سب سے پہلے گھر پر آگئے کیونکہ اب جو کھانا ہونا بچا تھا وہ آنا تھا تو گھر لوگ سب سے پہلے تھا اور یہ ہائے بول لے ہیں ریان تو بس یہ چار تاریخ کا دن ہے میری واپسی تو اب ہم جا رہے گھر اور کیا کہتے کہ شام ہو گئی تھی کیونکہ چھوٹا دن ہوتا ہے اور دن تھا یہ فرائیڈے کا تو بہت اچھا موسم تھا اور ساتھ میں بہت تھنڈا بھی لگ رہا تھا کیونکہ بس میں ایسی چالو تھا اور کبھی کبھی بیچ میں بند کرتے دیتے ملتے نیکس ویڈیو میں تینک یو